آج چھبیس فروری دو ہزار چوبیس ہے آج سے ایک سال پہلے چھبیس فروری دو ہزار تئیس کو ڈلی کے پورو اپ مکہ منتری آم آدمی پارٹی کے ورشت نیتا منیش سے سودیا جی کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو پہلے سی بی آئی نے گرفتار کیا اور کچھ ہی دن بعد ایڈی نے گرفتار کر لیا آج وہ ایک سال سے جیل میں ہے ایک ایسا ویکتی ایک ایسا راجنیتک نیتا ایک ایسا منتری جس کے کام کو دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے ایک ایسا ویکتی جس نے دلی کے لاکھوں بچوں کو ایک بڑھیا بھوش دینے کے لیے دن رات مہنت کری آج دلی کے لاکھوں بچوں کے پاس ایک اچھی زندگی کا افسر ہے کیونکہ منیش سے سودیا جی آٹھ سال تک دلی کے شکشہ منتری تھے لیکن اسی کام کی وجہ سے جو دلی میں اروند کے جریوال جی اور منیش سے سودیا جی نے کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کے اندر سرکار نے اپنی ساری ایجنسیاں اروند کے جریوال کی سرکار پر عام آدمی پارٹی پر چھوڑ دی اس تتھا کتھت شراب گھوٹالے کی جانچ کرتے ہوئے دو سال ہو گئے اس دو سال میں ای ڈی سی بی آئی نے مل کے پانچ سو سے زیادہ افسر اس کی انویسٹیگیشن پر لگا دیئے ہزارے میں ہوگیڈ کر لی ان کے گاؤں پر ریڈ کر لی ان کے آفیس پر ریڈ کر لی ان کے لوکر پر ریڈ کر لی عام آدمی پارٹی کے ہر نیتہ ہر ودایق کے گھر پر ریڈ کر لی لیکن دو سال کے بعد بھی اس تتھا کتھت گھوٹالے میں ایک روپے کی بھی ریکووری نہیں ہوئی آپ سب میڈیا ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کرائیم نہیں کیا اگر کوئی بھشتہ چار نہیں کیا تو پھر منیش سے سو دیا کو بیل کیوں نہیں مل رہی ایک سال بعد اس کا صرف ایک کارن ہے وہ ہے پی اے میلے کانون پریونشن آف منی لانڈرین ایک جو دیش کا ایک ماتر ایسا کانون ہے جس میں بیل ملنا لگبھاگ اسمبھا ہے ایسا کانون کیوں بنایا گیا ایسا کانون جس میں منی لانڈرینگ کرنے کے بعد بیل ملنا اسمبھا ہے کانونٹر ٹیررزم کے لیے بنایا گیا تھا آتنکواد روکنے کے لیے بنایا گیا تھا ڈرگ ٹرافیکنگ روکنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج میں پورے دیش سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیا پی ایڈی کا پریوگ آتنکواد روکنے میں ہو رہا ہے کیا کیا پی ایڈی کا پریوگ ڈرگ ٹرافیکنگ روکنے میں ہو رہا ہے کیا آج پورا دیش یہ جانتا ہے کہ پریونشن آف منی لانڈرینگ ایکٹ کا ایڈی کے مادھیم سے پریوگ صرف ایک چیز کے لیے ہو رہا ہے اور وہ ہے وپکش کی پارٹیوں پر حملہ کرنے کے لیے آج ایڈی کا پریوگ پی اے ملنے کا پریوگ سارے وپکش کے نیتاؤں پر کیس کرنے کے لیے ہو رہا ہے ان کو ایک ایک کر کے جیل میں ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے اور جیل میں ڈالنے کے بعد بیل نہ ملنے کے لیے ہو رہا ہے یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر بھاتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ وپکش کے نیتاؤں نے جرم کیا ہے تو صرف منی لانڈرنگ کا کیس کیسے لگتا ہے کیوں پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں کیس نہیں لگتا کیوں سی آر پی سی میں کیس نہیں لگتا اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ان سب کانونوں میں بیل مل جاتی ہے تو آج وپکش پہ حملہ کرنے کے لیے اس دیش کے لوگتنطر پہ حملہ کرنے کے لیے وپکش کی ساری پارٹیوں کے سبھی نیتاؤں کیس ہو رہے ہیں لیکن میں بھاتی جنتہ پارٹی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عام آدمی پارٹی ہمارے نیتا آروند کے جریوال ہمارے نیتا منیش سو دیا سنجے 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 سنگھ ستیندر جین نہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں نہ آپ کے سمن سے ڈرتے ہیں نہ آپ کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں آپ عام آدمی پارٹی کے کتنے بھی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیجئے ہم آپ کے خلاف دیش کے سمویدھان کو بچانے کے لیے لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں موسیقی